بیکل خلہ ایک خرون وستہ کا خلہ ہے جو کیلارڈی کے شفاہ نائکہ کے سولہ سو پچاس عیسری میں بیکل میں بنائے کیا تھا یہ کیرلا کا سب سے بڑا خلہ ہے اور یہ چالی سے کربر پھیلا ہوا ہے خلہ سمندر سے وہ بھرتا دکھائی دیتا ہے اس کے بیرونی حصی کا تقریباً تین چوتھائی حصہ پانی کے ساتھ رابطے میں ہیں بیکل خلے کوئی انتظامی مرکز نہیں تھا اور اس میں کوئی محل یا حویلی شامل نہیں ہیں ایک اہم خصوصیت پانی کا چینک میکزین ٹیپل سلطان کے بنائے ہوئے مشاہداتی چاورز کی طرف جانے والی سیڑیوں کی پرواز ہے خلے کے بیس میں کھڑا یہ ساحلی پٹی اور پلکا بیکل ماوال کوٹل کم اور اڈوما کے قصبوں کے نظارے پیش کرتا ہے خلے کا زگزیگ اور داخلی دروازہ اور ادھ گرد کے خندقیں ان کی دفاعی حکمت عملی کو ساہر کرتی ہے بیرونی دیواروں پر سراخوں کو بحری حملوں سے موثر طریقہ سے خلے کا دفاع کرنے کے لئے ریزائن کیا گیا اوپری سراخوں کا مطلب سب سے زیادہ دور کے احتاف کو نشانہ بنانا ہے نیچے والے سراخ دشمن کو قریب سے نشانے بنانے کے لئے اور سب سے نیچے والے سراخ خلے کے خریب ترین دشمن پر حملہ کرنے کے لئے ہے اس کی ٹھوست آمیت تھالاسری قلعہ اور کنور کے سینٹ اینجلو قلعے سے مشابہت رفیت جسے ولندیزیوں نے بنایا تھا پیرو مل دور میں بیکل مہودیہ پورم کا ایک حصہ تھا مہودیہ پورم پیرو مل کے زوال کے بعد بیکل باروی صدی میں مشیقہ یا کولاثری یا چراکل شاہی خاندان کے خود مختاری میں آ گیا کولاثرز کے تحت بیکل کی سمندری اہمیت میں اضافہ ہوا اور مالابار ایک اہم بندرگاہی شہر بن گیا پندرہ سو پینسٹھ میں تلی کوٹا کی جنگ کے بعد جاگردہ سرطار بشمول کے لارڈی نائک اکیری نائکہ خطے میں طاقت پر ہو گئے تھے بیکل نے پہلے غلبہ حاصل کنی کے لئے ایک مرگز کی طور پر کام کیا پھر بعد میں مالابار کا دفاع کیا اس بندرگاہی شہر کی اقتصادی اہمیت نائکوں کو بعد میں بیکل کو مضبوط کنے میں مجبور کر دیا ہیریا ونکٹپا نائکہ نے خلے کی تعمیر کاغذ کیا اور اسے سولہ سو پچاس اسی میں شیوہ پا نائکہ نے مکمل کیا کاسر گوڑ کے خریب چندگری خلاب بھی اسی دور میں بنائے گیا تھا کولاتھیریس اور نائک کے درمیان اس علاقے پر خبزہ کنی کی وجہ اس وقت ختم ہی جب حیدر علی نے نائکوں کو فتح کر لیا اور بیکل محصور کے بادشاہوں کی ہاتھ میں چلا گیا یہ ٹیپو سلطان کیلئے ایک اہم فوجی سٹیشن تھا جب اس نے ملابار پر خبزہ کننگ کیلئے ایک فوجی مہم کی قیادت کی تھی بیکل خلا میں آس سارے قدیمہ کی کھدائی میں پائے جانے والے سکھے نوازرات محصور کے سلطانوں کی مضبوط موجودتی کی نشاندہ ہی کر دیا چوتھی انگلو محصور جنگ کے طوران ٹیپو سلطان کی موت سترہ سو نانیانوے میں محصور کا کنٹرول ختم کر دیا یہ خلا برطانی ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں آیا اور بمبئی پریزیڈنسی میں جنوبی کینرار ڈسٹرک کے بیکل تالک کا ہیڈ کارٹر بن گیا بیکل اور اس کی بندرگاہ کی سیاہ سے اقتصادی اہمیت میں کمی آئی ہے خریبی ہنمان کا مکھیہ پرانا مندر اور مسلمانوں کی قدیم مسجد اس علاقے میں موجود مذہبی ہم آہنگی کی گواہی دیتی ہے ہندوستان نے انیس سو بیانوں میں بیکل فورٹ کو ایک خصوصی سیاہتی علاقہ قرار دیا اور اسے فروغ دینے کے لیے تین سال بعد بیکل چوریزم ڈیولپمنٹ کارپریشن تشہیل دی اس خلیق کو فلم بمبئی کے گانے ایور تمیل اور ملیالم فلم مدو رنو مبراکٹو کے گانے دواد شیل میں رکھائی کیا ہے مخامی سر کے شمال میں منگلور اور جنوب میں کالی کٹ سے جڑتی ہے خریب ترین ریلوے سٹیشن بیکل فورٹ ریلوے سٹیشن اور منگلور اور پالکڑا لائن پر کوٹلیم ریلوے سٹیشن ہے خریب ترین ہوای اڈے بین الاقوامی ہوای اڈا 71 کلومیٹر کھینہ اور بین الاقوامی ہوای اڈا 101 کلومیٹر اور کالی کٹ بین الاقوامی ہوای اڈا 195 کلومیٹر پر محیط ہے